وہ پاترد ہو تھا پان ساتھ کی لوگا وہ لے کر کے پرماتمہ کو تھمات دیا کہ لے بابا جی پی لوں آپ تک کمال کے بابا جی ہو آپ نے تک کمال کر دیا بنا بچیا کی گائیں بنا بیائی کا دودھ کر دیا پرماتمہ نے آدھا پیا اور کچھ پیا اکسے چھوڑ جائے کے لئے بچوں پالیو تم پی لو بائی یہ امرت دودھ ہے یہ اس لوگ کا نہیں ہے یہ بہت دور سے آیا ہے اب ہم یہاں کا نہیں ہے یہ وہ دوسرے جو بڑے بڑے پالی تھے ہندو وہ کہنے لگے بابا جیت یہ تو پاپ کا دودھ ہے کماری گائیں کا دودھ ہم نہ پیوانا جا دو زن ترکا ہے پہ رنی کے کر دیا ہو اس نے اور وہاں سے اوٹ کر چلے گئے اکیلے گریب داس جی رہ گئے گریب داس جی نے کہا کہ لے میں پیوں گا بھائی تم نہ پیتے بالک ہوتا ہے وہ گھنی سوچ اجادہ لمبی چوڑی بھو دی پریوگ نہیں کرتا لاکہ مو گٹ گٹ پی گیا دودھ پینے کے بعد پرمیشور نے اس پیاری آتما کو بہت دیر تک جان سمجھایا دونوں پرماتما اور آتما کا کافی دیر سمواد ہوا گریب داس صاحب جی نے کہا پر وہ ہم پوجہ تو کرتے ہیں بھگوان سیو جی کی پوجہ کرتے ہیں بھگوان شری کرسن بھگوان شری رہم چندر بھگوان ویشنو جی کی ہم پوجہ کرتے ہیں ہم مندر میں جاتے ہیں ایسے ایسے بہت کچھ جو پرکریا کیا کرتے ہیں ہندو لوگ ان کے بارے مجان کری جی پرمیشور نے کہا بیٹا پرمیشور قبیر جی نے ان کو سمجھایا کہ جہاں تم رہ رہے ہو گریب داس یہ کال کا لوگ ہے اور اس کال کے یہ تین پوتر ہیں رجگن برما ستگن ویشنو تمگن شیف جی اور بیٹا تیرا جنم بہت بار ہو چکا ہے اسنکھوں جنم ہو لیے یہاں ایسے ہی بھٹک رہے ہو یہ برما ویشنو محیث کی بھی جنم اور مرتو ہوتی ہے یہ ستھائی یہ عویناسی پرماتما نہیں ہے وہ پرمیشور اور ہے جہاں سے میں آیا ہوں وہ میرا بھگوان کوئی اور ہے اور اس پرمیشور کا سندیس میں لے کر آیا ہوں جو سادنا جو ویدھی میں بتاؤں گا اس طرح سادنا کرنے سے گریب داسترہ پھیر جنم نہیں ہوگا پناتماوں یہ آپ جی اور ہم سب کے ساتھ ہی ایسی بیٹھتی ہے کہ ہم نے اجیان گھنا سن رکھا ہے اور یدھی کوئی یہ کہتا ہے کہ برما ویشنو محیث ناسوان ہے تو سوکار کرنے کو جل نہیں کرتا یہ داس ایک بار ایک گاؤں میں ستھنگ کر رہا تھا سنڈے کا دن تھا چھت پر بیٹھے تھے تھوڑی سی سنگت ویا کرتی سن انیس سو پیچانوے کی بات ہے شرانوہ میں اس داس نے ستھنگ پرارم کیا ہی تھا تو وہاں ایک جس کے ہم ستھنگ کر رہے تھے ان کا میتر اس نے آمنتریت کر رہا تھا کہ سائد اس کی بھی بودھی کام کر جیا اس کا ادھار ہو جائے سہ پریوار آیا ہوا تھا اس نے ستھنگ سنا ستھنگ کے اندر داست نے بھی یہی گیان سنایا تھا پھر اس ستھنگ کے بعد ہم وہیں بیٹھے تھے چھت پر گرمی سردیوں کے دن تھے سردی کا موسم تھا دوب ٹھیک نکلی ہوئی تھی تو اس سے پوچھا بھی کچھ آپ کو کیسا لگیا یہ ستھنگ کہنے لگیا مہارات آپ کا وچن مجھے ایسا لگیا جیسے مجھے الٹی گر جائے گی آپ کا گیان ایسا لگیا کہ آپ نے برماوی شنو محس کو بھی ناسوان بتا دیا ان کی ظنم مرتو بتا دی میرے تو الٹی پڑھننے ہوگی مجھے اتنی نفرت ہوگی آپ کے وچنوں سے اب پرماتمہ کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی اور سب گھٹ آن اڑی کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بانگ پڑی اپنے آتمہ مالک کبیر پرمیسور کی رضا ہے اب یہ وستار ہوگا پورے وصوم ہوگا اس کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ بودھی جیوی سماج میں یہ گیان پہنچ گیا اور سب صدگرند ہمارے پاس اپلپد ہیں ہم نہ آنکھوں دیکھ لیے اور اس سمیں سن انیس سو پچانوہ میں اس داس کو پرماتمہ نے یہ بھید کھولا نہیں تھا تو اس میں ہم اس کو کوئی آدھار نہیں بنا سکے اس کو کچھ دکھا سمجھا نہیں سکے لیکن کوشس بہت کی ان کو بہت سے سمجھانے کی وہ نہیں مانے اور چلے گئے اٹھ کے شہ پریوار چلے گئے اب یہ سن دو ہزار لگ وقت سن دو ہزار ایک کے میں پرماتمہ نے کرپا کی اس داس پہ اچانک پریڑنا کی کیونکہ کرے کرا و سائیاں منمہ لہر اٹھا اور دادو سے درجیب کہ آپ بگل ہو جائے ست لوگ آسرم کرو تھا وہاں ایک دم پریڑنا کی داتا نے کہ پرماتمہ کی وانی ہے بید میرا بھید ہے میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں پرماتمہ کی ویک کے ایک بچے نٹل ہے اتنا ویسواست تھا داس کو اور یہی پرارتھنا کیا کرتا تھا انتے کرنے سے پر بھو آپ کے اس گیان کو آپ کے اس عمرت گیان کو آپ کے بچے نہیں پہچان سکیں گے جب تک ویدوں اور گیتہ میں کہیں سمرتھن نہیں ملے گا یا پرانوں میں کئی بار میں آتی تھی لیکن داس کے پاس اتنا سمیہ نہیں تھا کہ میں ویدوں اور گیتہ اور پرانوں کو پھر نئے سرے سے دیکھ سکوں کیونکہ پہلے سروعات سن انیس سو ترانوے سے ہوئی انیس سو پیٹانوے میں اس داس نے نوکری تاگنی پڑی کیونکہ اتنے اکھنڈ پارٹھ ہو گئے ڈیلی ایک پارٹھ بھوگ لگے دوسرے کاغلے دن پر کاس ہو اور گھر گھر جا کے گاؤں گاؤں میں جا کے یہ داس یہ پرماتمہ اس گریب داس صاحب جی کے عمرتوانی جو پرماتمہ کے درسن ہونے کے بعد پرماتمہ پرابتی کے بعد گریب داس صاحب جی نے جو آنکھوں دیکھا اور نن کیا وہ عمرتوانی گریب داس کی وانی اور کبیر صاحب کی مہمہ اس میں پوراں روپ سے لکھی ہے اس کا پاٹھ کیا کرتے تھے تو اتنا بیو جی شیڈول ہو گیا تھا کہ ایک پل کی بھی فرصت نہیں رہی تھی پھر پرماتمہ نے کرپا بکسی انیس سو نینانوے میں کروٹھا آسرم لیا گیا اور گھر گھر ستسنگ کرنا بند کر دیا کیونکہ اکھنٹ پاٹھ ہم گھر گھر نہیں کرپا رہے تھے اتنے ادھیک ہو گئے تھے پھر ساموک پاٹھ ہم نے اس ستھل پر حرم کر دیا تو کچھ سمیں ملا داس کو دو ہزار انیس سو نینانوے میں بھی جاتے رہے آتے رہے دو ہزار کے بھی آدھا دو ہزار سن چلا گیا تھا تب پرماننٹلی گاؤں میں ستسنگ کرنے بند کر دیا تھے دو ہزار ایک میں ایک دم پریڑنا کی اور ٹائم بھی بہت مل گیا پرمیشور کی کرپاس ہے تب یہ وید دیکھے پران دیکھی پویتر شریمت بھگت گیتہ پھر اس پرماتما کی جان درشتی سے دیکھی جس کو ہم روز پڑھا کرتے تھے اتنی آتما گد گد ہوئی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اس داس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا ایک پرماتما اب آپ کا سندیس آپ کے بچے سویکار کریں گے رضا آپ کی ہے مالک آپ کے بنا پتہ نہیں سکتا نینے ویدوں کو یہ ریسی مہرسی برما بیشنو مہیش نہیں سمجھ سکے اس داس کی کونسی اوقات تھی جو قبیر پرماتما کی رضا بنا گردیو کی مہر بنا ان صدگرنتوں کو سمجھ سکے گروہ بن کاؤ نہ پایا گیا جو تھا وہ چھڑے کی سانا گروہ بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے نہ سار رہے گیا تو پرماتما نے سویم ہی ڈیلا کی اب یہاں پر دو پرسنگ آگے ایک دم ایک تو برما بیشنو مہیش کو گیان نہیں ویدوں کا اور دوسرا برما بیشنو مہیش ناسوان پنیاتماو جب تک یہ امارے پاس یا لالٹن نہیں تھی یہ ٹورس نہیں تھی تب تو کوئی ورہود کرنے کا بہت آوثر ان اگیانی سنتوں کو مل جاتا تھا ان بھولی دنتا کو بھرمیت کر دیتے تھے کہ یہ کبیر پرمیشور جی آئے تھے انہوں نے بھی یہی گیان کہا تھا اور اتنا ورود ہو گیا تھا پرمیشور کا کہ آج اگر وہ کتھائیں جو مالک کے ساتھ بیتی ہیں ایسے ظلم ڈھائے تھے اس مالک پر ان اگیانی ریسی میں ریسی برامنوں نے آنکھوں سے آنسو نہیں سوکتی پرماتما کے ساتھ جو ظلم گزارے تھے لیکن وہ بھگوان تھے ان کا بگاڑ کیا سکتے تھے اور وہ بگاڑ نہیں سکتے ہیں ہمارا کیونکہ وہ مامون کے بچے ہیں نہیں تو ان کی ایک ایک وچن سے سب نشت ہو جاوے ایک وچن سے ایسے پربل سکتی لیکن ان کا پتھر مارے تیل کے اوپلتے سرسوں کے تیل کے کڑھائی منڈال دیئے کوئے میں جہرم گیر کا پتھر ڈال دیئے لٹھ مارے پتھر مارے گنگام وڈوبونی کی چیشتہ کی مالک نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی کسی کو ستایا نہیں ان کو پتا تھا کہ ان پہ ایک بھی وچن میرا ان پہ کسی پہ نہیں اٹھے گا اور ماروں کس نے میرے بچے آپ انہوں کوئی مار سے کہے تو پناہ تماؤں اب یہ دونوں کنسیپٹ کا کلیر کرنے گھنے ضروری ہوں گے اور آگے پھر یہ قطعہ سنائی جائی تب آپ کو سوادیشت لگے گی کیونکہ یہ اب پرماتمہ کے اس سوریہ کا ادھے ہو رہا ہے اس تطوگیان روپی سوریہ کا اور جتنے پناہتما آنکھوں دیکھ چکے ہیں ان تتھوں کو وہ تو گدگد ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نئی پناہتمایں بھی آتی ہیں جو کیول دکھ نوارن کے لیے ہی یہاں پہنچتے ہیں وہ دکھ تو نوارن ہوگا ہی ہوگا پناہتما ہو لیکن ان کا ہوگا جو ہردے سے یہاں آتے ہیں کچھ ایسے درشتی کون سے آتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں آرام ہو گیا تھا ٹھیک سنا ہم وہی پوزہ کریں گے جو پہلہ کرتے تھے پہلے آرے پوزہ تمہاری دے ہی توڑی رکھی برین مٹی ہو رہی اور پھر بھی من میں نو رہا ہے دیکھ لیں گے وہ دیکھ لی پچھلی ان کو تو چھوڑ دو وہ پچھلی دیکھ لی اتنی درگتی تمہاری ہو لی تو یہاں جو پناہتما نئی بار پہلی بار آتی ہیں دکھ نوارن کے لیے بھی آتی ہیں پھر ان کو یہ گیان ہوگا کہ سچمچ ہم گلد کر رہے تھے تو ایک تو وہ چھوٹے گا اڑنگا وہ اڑنگا گیان اٹھے گا وہ گلد ساد نائے ساس تر بھی پوزہیں چھوٹ جائیں گی اور پھر کلان تیو پرماتما فری آف کوسٹ کرے گا آپ کا یہ تو جن دکھوں کے لیے آپ ساری پرتیو پر گوم لو وہ دکھ دور نہیں ہو سکتے جو پرہرد کے ہیں اور یہاں آپ کے وہ فریمہ ہوں گے اور بلکہ وہ کام تو ویسے فریمہ ہوتا ہے واسطویق جو ہمارا عدیس سے ہے وہ تو آپ کے زنم اور مرتیو کے اس دیرگ روگ کو ناس کرنے کا ہے وہ ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں کبیر پرماتما کا یہ داس کرتا ہے کبیر پرماتما کی ہی پاور سے تو اب یہ دونوں کنسپٹ کلیر کرنے پڑیں گے کہ برما بیشنو میں اس ناسوان ہے اور ان کو گیان نہیں تھا ویدوں کا پناتما یہ کوئی آلوچنا نہیں آنکھیں دکھاؤں گا آپ کو اور جب آپ آنکھوں دیکھ لوگے تو بھی ان سے من اٹھے گا نہیں تو من ہٹ نہیں سکتا تو آپ کا من ہٹا وہاں سے ہردے ہٹانے کے لیے یہ گیان دیا جارہا ہے اس کے لیے آپ جی کو شریمد دیوی بھاگوت یہی پران جو صوفی سینٹ ہے ان پویتر پرانوں کو ہم پہلے بھی پڑھا کرتے تھے لیکن ہمارا موتیا بند تھا پرماتما کبیر جی کہا کرتے تھے کہ جن کو تم سنسکرد بحثہ کے جاننے والوں کو رسی اور مہرسی اور برہمن کہتے ہو یہ تو آنکھیں والے اندے ہیں یہ تو ان کا موتیا بند ہوا ہوا ہے اور تم نے یہ بدوان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ سنسکرد بولتے ہیں جس بحثہ کو آپ نہیں سمجھ سکتے آپ کے سامنے وہ کوئی بولتا ہے تو آپ کو وہ بڑا مہان دکھائی دیتا ہے ویشیس کر پہلے سنسکرد بولنے والے کو جو سنسکرد بول دیتا تھا اس کا سبھی آدھر صدقار کرتے تھے اس کو بھگوان مانتے تھے دیوتا مانتے تھے اور ورطمان میں جو انگلس کی گٹ مٹ کر دے اس نے جو کہ تو بدوان بڑا قصودتہ بدوان ہے بحثہ کا کام تو اپنے ویچاروں کو دوسرے تک پہنچانا ہے اپنی ماتر بحثہ میں لوکل لینگریج میں وہ گیان وہی ہونا چاہیے جیسے رامان اور ماں بھارت کی اور شری کرسن لیلا سنسکرد میں لکھی ہوئی تھی اور یہاں کے سانگیاں نہ سانگ بنا جیدے سی بحثہ میں ان کی براغنی بنا گیا بزن بنا گیا اریت نے بڑی آڈنگ سے پیس کر دیا سب کا سمجھ مائے گی تو ایسی پرماتمہ قبیر پرمیشور جی نے اور گریب دا صاحب جی نے اس لوکل لینگویز میں یہ امرت گیان دے رکھا ہے اپنی سیمپل وانی میں جس وانی کو یہ سنسکرد کے گیاتا انہوں کہا کرتی یہ تو ایوی دوان کے لکھے ہوئے وانی ہے اوٹ پٹرانگ ہے